احتبار اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی وہ لوگ جو آپ کے خدمت میں اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر حاضر ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ ان کو اپنی صحبت میں بٹھائے رکھئے اور ان پر اپنی نظرِ انعیت جمائے رکھئے ان سے اپنی نگاہیں مت ہٹائیے اس آیت پاک میں خالقِ کائنات نے ایسے مومینین جو دنیاوی اعتبار سے مال و مطا عزت اور شان و شوقت نہیں رکھتے ان کو نبی پاک رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ بابرکت میں رضاِ خداوندی کی خاطر موجود رہنے کا حکم فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں اپنے صحبت میں آپ بٹھائیں اور اس امت کے افراد پر حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ انعیت آپ کی توجہ تا قیامِ قیامت قائم رہے باقی رکھنے کا حکم فرمایا حاضرین اس آیت پاک سے جو اصل معنی و مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اچھی صحبت کی تاثیر اچھی ہوتی ہے اور اس کا اثر بھی جلدی ہوتا ہے دوسری اہم ترین بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ خالقِ کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظرِ رحمت اپنی امت پر قائم اور باقی رکھنے کا حکم فرمایا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آج تک بھی ہم گناہگار امتیوں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں ہم پر نظرِ کرم فرماتے ہیں اور ساری امت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ پرورش میں زندگی گزار رہی ہے تو حادیرین یہاں سے نگاہ رکھنے دیکھنے کا معنی وہ مطلب کیا ہے اس کا محاصل جو بنتا ہے وہ ہے تربیت یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی دورِ سحابہِ اکرام میں بھی تربیت فرماتے تھے اور آج بھی تربیت فرماتے ہیں سرکارِ دعالم علیہ وسلم صحابہِ اکرام کی تربیت اس زمانے میں بھی فرماتے تھے اپنی امت کو بھی تربیت کرنے کا حکم فرمایا